بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین فیصل گومن آپ کی خدمت میں نئے وی لوگ کے ساتھ حاضر آیا امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ کا مشکور ہوں گا ناظرین کسی بھی ملکی طرف سے پاکستانیوں کے لیے ویزاز ورکنگ ویزاز ہوں یا وزٹ ویزاز کو کم کرنا یا بین کرنا وہ اس ملک کی سفارتکاری کی نکامی کا مو بولتا ثبوت ہے یعنی فورن آفس اور ایمبیسیڈرز اور سفیر اور ایک لمبی چوڑی فوج جو دنیا کے تقریبا سارے ممالک ایکسپٹ اسرائیل یا باقی ملک شوڑ دیں کچھ ایسے جن میں پاکستان کے سفارتی تعلقات نہیں ہیں وہاں پہ ان کا کام پاکستانیوں کو فسلٹیٹ کرنا اور ان ملکوں کو کنونس کرنا کہ پاکستانیوں کو بڑی تعداد میں ویلکم کیا جائے جیسے ترقی آفتہ ملک کرتے ہیں لیکن ہماری جو سفارتکاری ہے اور ہمارے جو سفارتکار ہیں وہ صرف اپنے ہی الللو تللو میں اور اپنی عیاشیوں میں مصوف رہتے ہیں یا ایک وقتی جو کاروائی ڈالنی ہے وہ ڈال دیتے ہیں آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ عرب ملک جو ہیں جو جی سی سی کے کنٹریز ہیں خلیجی تعاون کاؤنسل کے جی سی سی کے ان ملکوں میں کتنی تعداد میں پاکستانی سرف کرتے تھے ان کی رسپیکٹ ہوتی تھی میں سکسٹیز سیونٹیز کی ایٹیز کی بات کر رہا ہوں لیکن اگر اب ہم دیکھیں تو پاکستانیوں کی جو ایک مانگ ہے ان ملکوں میں وہ کم ہوئی ہے اور اس کی وجہ نہ صرف حکومت کی سپرویجن نہ ہونا اور ہماری جو سفارتکاری ہے اس کی کمزوریاں یہ ایک طرف اور دوسری طرف پاکستانی عوام اور پاکستانی جو ایک سوچ ہے کہ باہر جا کے کام نہیں کرنا یا باہر جا کے اگر کام کرنا ہے تو دونبری کرنی ہے اس وجہ سے ہمارے جیسے پاکستانیوں کو ان عرب ملکوں سے اب آہستہ آہستہ نکالا جا رہا ہے اور ان کی جگہ ہمارے جگہ ایسے لوگوں کو لائے جا رہا ہے جو دیانتدار ہیں یا کچھ ایسے ملکوں سے بلانگ کرتے ہیں جن کی معیشتیں بہتر ہو رہی ہیں اب ہر پاکستانی باہر بھی جانا چاہتا ہے ناظرین ہم میں سے مجورٹی لوگ باہر جانا چاہتے ہیں لیکن ہمارے اوپر قدغنیں بھی لگ رہی ہیں اب ناظرین میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں اور یہ بہت سارے پاکستانیوں کو اب تک تجربہ ہو چکا ہے اور مزید آگے بھی ہوگا ایک اہم ملک جو ہے جی سی سی کا خلیج تاون کاؤنسل کا اس نے پاکستانیوں کے لیے ورکنگ ویزاز جو ہیں وہ بھی کم کر دیئے ہیں اور ویزٹ ویزاز بھی کم کر دیئے ہیں ریجیکٹ ہو رہے ہیں ناظرین مسترد ہو رہے ہیں اور یہ بھی اطلاع ہے ایک کہ اس ملک نے کوئی تقریباً 35 سے 40 حضلہ ایسے ہیں پاکستان کے جن کی جو پاسپورٹ پہ آتا ہے کہ جی فلانے زلے سے آپ بلاؤنگ کرتے ہیں ان کو انہوں نے مائنس کر دیا ہے کہ نہ ان کو ورکنگ ویزا کے لیے سہولت دی جا رہی ہے اور نہ ہی ویزٹ ویزے پہ ویزٹ ویزے پہ آپ کو پتا ہے بہت سارے پاکستانی ہر سال ہی جاتے رہتے ہیں اس ملک میں اور نوکری کے لیے جاتے ہیں کاروبار کی سوچ کے ساتھ جاتے ہیں لیکن ان کو ویزاز اب ریجیکٹ کیے جا رہے ہیں ناظرین اور یہ نہ صرف عام لوگ جن کے ویزاز ریجیکٹ ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں بلکہ اس ملک میں ہمارے ایک اہم سفیر ہمارے جو اس ملک کا سفیر ہے وہ اوپنلی ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ جناب مشکلات ہو گئی ہیں پاکستانیوں کے لیے اور اب کیا ہونا چاہیے کہ پاکستانی جو ہیں وہ اپنی جو پروفیشنلزم ہے اس کو امپروف کریں اور ہائیلی سکلڈ ورکرز اور ہائیلی سکلڈ پروفیشنز کی طرف جائیں یہ انہوں نے بات کر کے تو اپنے اوپر سے ذمہ داری اتار دی ہے حالانکہ اب سارے تو ہائیلی سکلڈ نہیں ہو سکتے اپنا ہر ملک میں لیبر کی ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہے سیمی سکلڈ لیبر کی بھی ہوتی ہے سکلڈ لیبر کی بھی ہوتی ہے اور بلو کالر اور وائٹ کالر جو جابز ہیں اور جو اس سے اوپر کی جابز ہیں اس کے اندر بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے بارحال ناظرین میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ یہ ملک ہے متحدہ عرب امارات یونائٹڈ عرب ایمیریٹس جس میں جی سی سی ملکوں میں سعودیہ کے بعد سب سے زیادہ پاکستانی جو ہے وہ وہاں پہ جاتے ہیں اور رہتے بھی ہیں جابز بھی کر رہے ہیں کاروبار بھی کر رہے ہیں لیکن اب پاکستانیوں کی مانگ میں کم کمی ہونے شروع ہوگی ہے آپ اس کی بہت ساری ریزنز ہیں آپ میرے پچھلے وی لوگز دیکھیں تو آپ کو اس میں آئیڈیا ہوگا ناظرین پاکستان کے جو سفیر ہیں متحدہ عرب امارات میں فیصل نیاز ترمزی میرے ہم نامی ہیں تو انہوں نے ویزا جو چیلنجز ہیں پاکستانیوں کے لیے اس کے اوپر انہوں نے ایک ایونٹ میں جو ہے اپنا اظہار خیال کیا اور انہوں نے کہا کہ اس میں بڑی کم ایمپرومنٹ آئی ہے کہ پاکستانیوں کے لیے ویزاز جاری نہیں ہو رہے اب ایمنسٹی سکیم پاکستانیوں کے لیے کتیس اکتوبر تک تھی وہ بھی ختم ہونے جا رہی ہے تو اس کا بھی ایک نیگٹیو ایمپیکٹ آئے گا کہ وہ اس کو ایکسٹینڈ کرتی ہے متحدہ عرب امارات کی گورنمنٹ یا نہیں کرتی یہ ریمارکس انہوں نے ناظرین دیئے ہیں جو جیٹیکس گلوبل دوزار چوبیس جو ایونٹ ہے وہاں پہ اور انہوں نے یہ کہا کہ جو بہت سارے پاکستانی ہیں جس میں ایسے بھی پاکستانی ہیں جن کے سٹارٹ اپس ہیں جنہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے کاروبار سٹ اپ کیے ہیں اور آئی ٹی چھوٹے یا بڑے کاروبار یا درمیانے درجے کے کاروبار اور اسی طرح جو آئی ٹی پروفیشنلز ہیں ان کو جو ہے ویزا ریجیکشنز ان کی ہو رہی ہیں یہ ناظرین بڑی خوفناک بات ہے اور یہ انہوں نے کہا جی کہ یہ میٹر جو ہے وہ یو اے ای کی گورنمنٹ کے ساتھ ٹیک اپ کیا گیا کہ بھی پاکستانیوں کو نوکریاں دی جائیں لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اب ہائیلی سکلڈ ورکرز ہر پروفیشن میں جو ہائیلی سکلڈ ورکرز ہیں ان کو اب ترجیح دینی ہے یو اے ای کی گورنمنٹ نے اور زیادہ تر پاکستانی بلو کالرڈ ورک فورس جاتی ہے وہاں پہ تو اب اس کے اندر انہوں نے یہ کہا جی کہ پاکستانی جو ہیں ان کو اب جو ہے وہ بلو کالرڈ جو جابز ہیں اس سے نکل کے ہائیلی سکلڈ جابز کی طرف جانا ہے اگر وہ متحدہ عرب امارات میں جابز کرنا چاہتے ہیں تو سپیشلائز ٹیلنٹ جو ہے اس کی وہ بات کر رہے ہیں اور یہ بھی انہوں نے کہا جی کہ اب پاکستانی جو ہیں ان کو ملٹی کلچرل جو انوائرمنٹ ہے وہاں پہ یو اے ای میں پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں ایک ہی چھتلے کام کرتے ہیں تو انہوں نے کہا جی کہ اب پاکستانیوں کو اپنی سکلز بڑھانے کی ضرورت ہیں ایموشنل انٹیلیجنس اور ارگنائزیشنل سکلز بڑھانے کی ضرورت ہے اب ناظرین یہ جو پاکستانی ایمبیسیڈر نے بات کی ہے یہ بڑی پریشان کن ہے اور انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اس میں ابھی لیمیٹڈ ایمپورومنٹ آئی ہے اور یو اے کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس پہ ابھی پاکستان کے والے سے جو ہے وہ نرم رویہ نہیں رکھتی لیکن یہ جو بات انہوں نے کی ہے اس کی نیگیشن میں یا اس کے کانٹریری میں جو جنرل یو اے کے جو کانسل جنرل ہیں کرراچی میں ڈاکٹر بخیت اتیق ال جو ہے ریمیتھی انہوں نے یہ کلاریفیکیشن کی ہے کہ کوئی سپیسیفک ویزا بین نہیں ہے یو اے کی طرف سے پاکستانیوں کی طرف سے اور خاص طور پر جو سندھ میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے لئے کوئی ویزا بین نہیں ہے اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہر قسم کی سہولتیں پاکستان کے جو بزنس مین ہیں ورکرز ہیں اور جو میڈیکل ٹریٹمنٹ یو اے میں لینا چاہ رہے ہیں ان کے لئے کوئی قدغن نہیں ہے یہ ان کا دعویٰ ہے اور اسی طرح جو ہے یہ جو جون گزر گیا اس میں بھی یو اے کانسلیٹ جنرل جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا میں ویزا بین کے حوالے سے جو خبریں گردش کر رہی ہیں ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے اور یہ بھی انہوں نے کہا جی کہ ویزا سیکشن اوپن ہے پاکستانیوں کے لئے اور ہر قسم کے ایج کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور وہ یو اے ای ٹریول کر سکتے ہیں جابز کے لئے لیکن ناظرین میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی جن کے ویزاز ریجیکٹ ہوئے ہیں اور میرے کچھ دوست جو وہاں پہ جاب کر رہے ہیں یو اے ای میں انہوں نے بھی مجھے بتایا ہے کہ پاکستانیوں کے بڑی تعداد میں یو اے ای جو ہے وہ ویزاز کو ریجیکٹ کر رہا ہے اور یہ ایک ٹرنڈ بڑا خوفناک آیا ہے اور یو اے ای ہر بندے کی ایک جو ہے خواہش ہوتی ہے پاکستانیوں کی کہ وہ دبائی ابودہبی شارجہ جیسے شہروں میں کام کرے تو لیکن یہ ایک انفورچنٹ اپیسوڈ ہے یہاں میں ناظرین آپ کو بتاتا چلوں یہ ایک فگر ہے جسے یہ جسٹیفائی ہوگا کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ کم ہو گئے ہیں جو یو اے ای وزٹ کرتے ہیں پاکستان سے پاکستان بیرو آف سٹیٹسٹکس پاکستان بیرو آف ایمیگریشن سوری ان کی طرف سے جو ڈیٹا آیا ہے اس میں وہ کہنے جی کہ واضحہ کمی ہوئی ہے یو اے ای میں جو ریجسٹرڈ پاکستانیز ہیں ان کی تعداد دوزر تئیس میں دو لاکھ انتیس ہزار تھی اور جس میں سے اب وہ ساٹھ ہزار رہ گئے ہیں سن دوزر چوبیس جو گزر رہا ہے تو کتنا ڈیفرنس ہے یعنی دو لاکھ انتیس ہزار دوزر تئیس میں جو ریجسٹرڈ پاکستانی ورکر تھے یو اے ای میں وہ اب ساٹھ ہزار رہ گئے ہیں اور اب ایمیسٹی سکیم جو ہے پاکستانیوں کے لیے ختم ہو رہی ہے ایمیسٹی سکیم ہے اپنے پچھلے وی لاغ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس میں ہوتا ہی ہوں ہے جنہوں نے اپنے ویزاز کو ایکسٹینڈ کرنا ہے جو جابز ویزٹ ویزا پہ ہیں یا جابز میں ہیں وہ اپنے ویزاز کو ایکسٹینڈ کروا لیں تو وہ بھی اپ ڈیٹ ختم ہو رہی ہے اب جیسے ایمبیسیڈر نے کہا ہے سفیر نے کہا ہے کہ اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی تو میں بھی یو اے کی گورنمنٹ پاکستانیوں کو یہ ایکسٹینڈ نہ کرے ایمیسٹی جو سکیم ہے تو ناظرین یہ ایک علمیہ ہے پاکستانیوں کا لیکن اس میں حکومت وقت کی ذمہ داری زیادہ ہے شباہ شریف صاحب آپ سے بھی میں مخاطم ہوں کہ آپ یہ پاکستانیوں کی جو ایک اہمیت ہے اس کو جا کر کس کے درہو کروائیں گے یہ فورن آفس کے درہو اور ہمارے جو سفارتکار بیٹھے ہیں اب یو اے میں جو پاکستان کا سفارت خانہ ہے اس کے اوپر اب یہ ایک اہم ذمہ داری آپ کو ڈالنی پڑے گی ادروائز یو اے جو ہے وہ زیادہ پریفر جو ہے وہ باقی ملکوں کو کر رہا ہے انڈینز کو کر رہا ہے بنگالیوں کو کر رہا ہے یا باقی ملک جو ہے وہاں سے لوگ جا رہے ہیں افریقہ سے لوگ جا رہے ہیں تو پاکستانیوں کے لیے اگر یہ دروازے بند ہوں گے تو یہ تو پاکستان کا نقصان ہے کہ ایک تو ہمارا امیج جو ہے وہ منفی جا رہا ہے اس کو مصبت کرنے کی ضرورت ہے اور جو پاکستانی بزنس کرنا چاہتے ہیں یو اے میں یا جابز کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے دروازے بند نہ ہوں چونکہ آپ کے ملک میں ترسیلات آتی ہیں ریمٹنسز آتی ہیں تو وہ ریمٹنسز بند نہ ہوں اس کے لیے حکومت وقت جو ہے اس کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا کہ میکسمن پاکستانی جو ہیں ان کو ویزاز جو ہیں اسی طرح دیے جائیں یو اے گورنمنٹ کی طرف سے جیسے ہمارے ہمسائے ملکوں کو اور دیگر ملکوں کے لوگوں کو ویزاز دیے جاتے ہیں تو پاکستان کی جو امبیسی ہے اور کانسلیٹس ہیں ان کے اوپر یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ کنونس کریں یو اے کی گورنمنٹ کو کہ پاکستانی جو ہے وہ ایک یو اے کی جو معیشت ہے اس کے اندر ایک بنیادی رول پلے کر رہے ہیں اور اگر پاکستانی کم ہوں گے تو اس سے ان کی معیشت میں جو ہارڈ ورکنگ سکل لوگ ہیں پاکستان سے وہ اگر کم ہوں گے تو ان کو ہی نقصان ہوگا لیکن یہاں پہ پاکستانیوں کو بھی میرا مشورہ ہے کہ پاکستانی جو ہیں وہاں جا کے اپنا جابز ڈھونڈیں جاب کریں اور ان کی قوانین کو فالو کریں چونکہ یو اے کی رپورٹ ہے جو میں اپنے پہلے وی لاکز میں بتا چکا ہوں ناظرین کہ یو اے اے کی رپورٹ ہے کہ ففٹی پرسنٹ سے زیادہ جو کرائمز ہیں اس میں پاکستانی انوالف ہیں تو خدارہ آپ لوگ کرمینل ایکٹیوٹیز میں انوالف نہ ہوں اگر آپ ہوں گے تو پھر آپ جو جنون پاکستانیز ہیں جو مختلف پرپوسز کے لیے وزٹ کرنا چاہتے ہیں متحدہ در بیمارات میں تو ان کے لیے بھی آپ راستے بند کریں گے تو اب پاکستان کو اگر آپ نے پاکستان کا اگر اپنے سر فخر سے بلند کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں اپنے رویے بھی بدلنے ہوں گے تینکیو جی اللہ حافظ آپ سے پھر بات ہوگی